مجھے مجھے کو رہے who the hell is laughing who's that کہہ رہے تو حسا تو حسا sorry sir what the hell sorry کیا ہے صاحب ابی اب اتنے اچھی طریقے سے ان کو سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کی سمجھ میں آگیا مگر ان کو نہیں آرہا ہے تیری سمجھ میں آیا کیا تیری سمجھ میں آیا ہاں تو یہ سب دیلک دولے گا ہم میرے کوئی یاد ہیں نا ڈائلک اتنا لمبا ڈائلک اتر جا کے بولے گا تُو کیمرے کے سامنے برا من جانگے تُو ڈائلک بولے گا نہیں سب برا من جانگے وہ تُو ڈائلک بولے گا ٹھیک ہے صاحب آپ بولتے ہیں تو بول کے بتاتا ہوں جلد دیکھتا ہوں تُجھے ہاں ہاں میں مجیم ہوں ظلم کی کالی دنیا کے لوگ میں نام سے بھی کاتے ہیں انسانیز کے نام میں بدنما دھباؤں میں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تُو میرے نام سے بھی نفرت کرتی ہو مجھے بہت بڑا غلط انسان سمجھتی ہو مگر میرا یہ وشواہ سے کہ دنیا کا کوئی انسان برا آدمی نہیں ہوتا کوئی آدمی اپنی ماں کی پیٹ سے برا پتا نہیں ہوتا کوئی چور اپنی خوشی سے چوری نہیں کرتا کوئی ڈاکو اپنی خوشی سے ڈاکڑے ڈالتا کوئی توایف اپنی خوشی سے پرچی سے نہیں پیشتی وقت اور حالات وقت اور حالات انسان کو پرا بننے پر مجبور کر دیتے اور تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ بھوک اور غریبی سے میرے ہوئے انسان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا تب سے تب سے میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز سکھی ہے ایک ہی طبق پایا ہے کہ دنیا میں غریب پیدا ہونا کوئی جور نہیں کوئی پاپ نہیں مگر غریب مرنا سب سے بڑا جورو ہے سب سے بڑا پاپ ہے براو براو جب بات آتی ہے ایکٹنگ اور ڈانسنگ کی تو آپ مجھے کمنٹ میں کہیے کیا گوویندہ جیسا ایکٹر ابھی آپ کو مل سکتا ہے نہیں دوستو ہیرو نمبر ون کا ٹیگ ملا تھا اس بندے کو گوویندہ جی کو ہیرو نمبر ون کا ٹیگ ملا تھا بولیور انڈسٹری میں تبہ ہی مچا کے رکھ دی تھی بہت سارے ایکٹر مطلب ان کی ایج کے تھے اس دوران بٹ ساری فلمیں جو کہ گوویندہ جی کو مطلب اتنی سپر ہیٹ فلمیں دیے جا رہا تھا یہ بندہ کہ اس دوران جو بھی ہیرو تھے باقی یہ وہ سائیڈ ہو گئے تھے ٹھیک ہے لیکن گوویندہ جی کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک موویز ملتے گئے اور بہت بڑے سٹار وہ بن گیا موویز کرتے 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 دو ہزار بارہ میں ان کو بریک لگا دو ہزار بارہ کے بعد کچھ انہیں کچھ اچھا خاصا جو کہ رول نہیں ملا اچھا خاصا کام نہیں ملا دو ہزار بارہ کے بعد جتنے بھی وہ فیمز تھے جتنا بھی ان کا انڈسٹری میں نام تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا کیونکہ یہ نوے لوگ آتے گئے ٹھیک ہے تو ڈیفینیٹلی پورانے لوگوں کا جو کی ہے کام اور کردار تھوڑے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں اس لئے جو کہ گوویندہ جی کو دو ہزار بارہ کے بعد بریک لگا دو سمائے کے چلتے ہوئے گوویندہ جی کی بارڈنیس اتنی بڑھ چکی تھی تو گریڈ سیکنڈ تھرڈ کی جو کہ ان کی بارڈنیس ہو گئے تھی فرنٹ پورن جو کہ دوستو کافی پیچھے چلا گیا تھا ان کی ہیر لائن ریسیڈ ہو گئے تھی اور ٹیمپورل کارنرز دوستو اگر ان کی ہیر سٹائل کے بارے بات کریں دیکھو کچھ پہلے اس پرکار جو کہ سارے ایکٹرز کی ہیر سٹائل ہوا کرتی تھی اس پرکار ہیر سٹائل دوستو یہ کچھ دو ویڈیوز دیکھ لیجائے ان میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کا crown portion بھی جو کہ ہلکہ ہلکہ کھالی ہونے لگا تھا سامنے کا portion تو جاہی چکا تھا یہ ویڈیو دیکھ لیجائے جب ان پر light پڑتی تو آپ کو clear ہو جائے گا کہ کس قدر ان کے بال جھڑنے لگے تھے اور دوستو انٹرنیٹ سے کچھ photos مجھے ایسے ملے ہیں جہاں پہ گوویندہ جی نے hair fiber کا بھی استعمال کیا ہوا ہے clearly جو کہ photos میں دیکھ رہا ہے دوستو کچھ انٹرنیٹ سے ایسے photos ملے ہیں جہاں پہ گوویندہ جی نے hair patch بھی لگایا کچھ اس پرکار کی جو کہ clearly visible ہونے والا جو کہ hair patch تھا بہت سارے انٹرویوز میں جو کہ اس کے اوپر بھی سوال پوچھے گئے تھے اس پرکار کا جو کہ دوستو کچھ hair patch تھا آپ یہ photos دیکھ لیجئے دوستو ایک انٹرویو ہوا اس میں جو کہ انہوں نے قبول کیا تھا کہ as an actor مجھے یہ ساری چیزیں جو کہ کرنی ضروری ہے کیونکہ اگر industry میں ٹکنا ہے تو اچھا دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بالوں کے اوپر دھیان دینا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے انہوں نے جو کہ اپنا hair transplant کروایا تھا گوویندہ جی کا hair transplant ڈی ای چھائی technique سے ہوا تھا اور ان کے ڈاکٹر جو کہ دوستو گریس سے آئے ہوئے تھے انڈیا میں hair transplant کروانے کے لیے ایتھنس سے جو کہ ہے ان کے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے دوستو hair transplant ہونے کے بعد تقریباً ڈیڑھ دو سال بات جو کہ گوویندہ جی کیمری کے سامنے آئے کچھ اس پرکار کے فوٹوز جو کہ ہے پھر بعد میں وائرل ہونے لگے کہ گوویندہ جی کے اچھانک اتنے اچھے بال کیسے ہو گئے وہ جو کہ almost جو کہ گنجے ہونے کی کگار پہ تھے پھر اتنے اچھے جو کہ بال کیوں آئے کیسے آئے پھر انٹرویوز ہونے لگے پھر جو کہ ساری سچا اور دوستو بتاؤ کہ گوویندہ جی اتنے straight forward ہے نا وہ کچھ اسے چھپائے نہیں رکھتے ٹھیک ہے وہ جو کہ clear cut ساری چیزیں بتاتے جاتے برد دوستو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا hair transplant کہاں سے ہوا تھا کون سے ڈاکٹر نے کیا تھا کیوں بتاتا ہے دوستو یہ actors کی case study بتانے کا میرا motive یہی رہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کے پسندتہ actor کے بارے پتا چلے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کہیں ان کی style follow کرتے رہتے ہو تو آپ یہ بھی جاننا کی کیوں ان کا hair fall ہوا کیا وہ tractional alopecia کے کارن ہوا کیا ان کی آدت تھی یا پھر ان کے genetic problem کی وجہ سے ان میں گنجا پنایا اور secondly دوستو یہ چیز رہتی ہے کہ actors hair weaving کراتے hair wig لگاتے یا hair transplant کرواتے دونوں کا difference آپ کو clear ہو جاتا ہے اگر actor hair transplant کروائے تو کتنا natural لگتا ہے اور hair wig لگتا کتنا natural لگتا دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی informative رہی ہے ویڈیو کو like کروگے اور دوستو کے ساتھ شیئر کروگے اور چینل کو سبسکرائب کروگے دوستو The Street Guy کے ساتھ بنے رہی ہے ایسی authentic information hair transplant کے اوپر میں لاتے رہتا ہو میرا خود کھو hair transplant ہوا تھا اور